امیریکی صدر ڈرونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کی بدعنوان اور مطلق العینان حکومت پر نومبر میں پابندیاں مزید سخت کی جائیں گی انہوں نے کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار بنانے کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کیونکہ وہ مشرق وسطہ اور دنیا کے لیے خطرے کا باعث ہے اس سے قبل اقوام متحدہ کے دفتر میں آمد پر اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ان کی ایرانی صدر حسن روحانی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی تاہم انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا کہ وہ آئندہ کسی ملاقات پر تیار ہو سکتے ہیں حالانکہ ایران کے جوہری معاہدے پر کشیدگی برقرار ہے امیریکی صدر نے عالمی برادری پر زور دیا کہ ایران کو تنہا کرنے کے لیے ایران کے خلاف عائد معاشی پابندیوں کو سخت کیا جائے امیریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ کسی قسم کی دو طرفہ باتچیت سے قبل لازم ہے کہ ایرانی رہنما اپنا انداز بدلیں تاہم انہوں نے کہا کہ وہ مستقبل میں بہترین تعلقات کی توقع رکھتے ہیں